موسیقی 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 وہاں سے بھی اچانک سے جو ہے ڈیمپل یادب کے کہانی ختم کر دیتے ہیں اخلیش یادب ان کا پتہ کار دیتے ہیں اس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ آخر کیوں جو ہے اخلیش یادب ڈیمپل یادب کے ساتھ جو ہے نائنصافی کر رہے ہیں دراصل تب سمجھ میں آیا کہ دینیسلا نیروہ جب ان کے سامنے کھڑی ہوئی بیجیپی کی طرف سے تب معلوم چلا کہ اخلیش یادب دراصل در کے مارے جو ہے بیک فوٹ پہ آگئے اور ڈیمپل یادب کا پتہ ساف کر دیا ان کو بیک فوٹ پہ لے آئیں یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سماج وادی پارٹی یعنی اخلیش یادب جو ہے ان کا پتہ کارتی نظر ہے اور کیوں کارتی نظر ہے یہی وجہ ہے کہ آج اسی طرح جس طرح ڈیمپل یادب امید لگا کے بیٹھے ہوئی تھی اسی طرح کا امید لگا کر جو ہے اخلیش یادب سماج وادی پارٹی کا دھامن چھوڑ بیجے پی میں شامل ہونے والی اپرنا یادب لگا رہی تھی لیکن انہیں نہیں ملا کیوں نہیں ملا بھائی اسی لئے نہیں ملا بیدھان سبح چنانب میں نہیں ملا راجے سبح میں نہیں ملا اور اب بھی نہیں ملا لوگ سبح چنانب میں اور اسی لئے نہیں ملا کیونکہ بیجے پی کو پتہ تھا کہ اپرنا یادب ابھی ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے بیجے پی کو پتہ ہے کہ ابھی اس پر اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے بھیجے پی کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اپرنا پر اتنا ذمہ داری نہیں تھوپا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپرنا یعظب کے ساتھ آج نئے انصافی ہوئی ہے مانا جا رہا تھا کہ 2024 کے لوگ سبح چنابے بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے لیکن اب جس طریقے سے بیدھان سبح چناب جس طریقے سے ہم سب نے دیکھا کہ بیدھان سبح چناب میں ٹکٹ نہیں ملا راجے سبح میں نہیں ملا لوگ سبح چنابے نہیں ملا اب اس سے صاف جاہر ہے کہ 2024 میں بھی اپرنا کو ذمہ داری یا پھر ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہے اگر وہ امید لگا کر بیٹھیں ہیں تو اچھی بات ہے لیکن امید پہ بیجے پی کھڑے اترے گی کی نہیں یہ کہنا بڑی مشکل ہے اور اسی لیے جو ہے آج اپرنا کو لے کر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اب آپ کو ہم ایک خیلہ اور سمجھاتے ہیں دراصل بیجے پی چاہا کیا رہی ہے دیکھیں بیجے پی کبھی بھی کسی امیدوار کے ساتھ جو ہے وہ رکس نہیں لینا چاہتے جس پر پہلے سے ہی رکس ہو کیونکہ دیکھیں سماجبادی پارٹی کا دامن چھوڑ کر آئی ہیں یہ ہمارا باقوبی طریقے سے جان رہے ہیں اپرنا کا کیا فیوچر رہا ہے خاص کر کے راجنیتی میں یہ ہم سب باقوبی طریقے سے جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اپرنا کو لے کر بیجے پی زیادہ رکس نہیں کھیلنا چاہتی ہے کیونکہ جب اخلیش یادب ڈیمپل کو لے کر جب ریکس نہیں کھیلنا ہے پھر بیجے پی اپرنا کو لے کر کیسے کھیل جائے گی یہی سوال ہے اور اسی لیے جو ہے شپال کا اگر میں ذکر کرلوں تو غلط نہیں رہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے بھتیجے سے نراج ہو کر اخلیش یادب سے نراج ہو کر وہ بیجے پی کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بیجے پی نے انہیں ایکسپٹ نہیں کر دیا کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ بیجے پی کی نیتاؤں کو منتریوں کو فالو بھی کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی وہ اپنا رخ اس کی طرف نہیں کی یہی وجہ ہے کہ بیجے پی اتنا آسانی سے کسی پر جو ہے بھروسہ نہیں کرتی ہے اور نہیں کرنا بھی چاہیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپرنا یادب کیا راستہ پناتے ہیں اپرنا یادب کی امیدیں ختم ہو گئیں اپرنا یادب کی امیدیں امیدوں پر بیجے پی کھڑا نہیں ہوتے ہیں ان کے صبر کا باند وہ ٹوٹا جا رہا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اپرنا یادب کیا روخ اپنائیں گے کیا اپرنا یادب استفادے دیں گے کیا وہ بیجے پی کا دامان چھوڑ دیں گے جانکار یہ کہتے ہیں کہ اپرنا یادب کو موقع دینا چھی اپرنا یادب کو بیجے پی میں ہی رہنا چھی کیونکہ وہ رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ انہیں موقع ملے گا لیکن آج کی جو بڑی خبر ہے اس سے صاف جاہیر ہے کہ اپرنا کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپرنا کے ساتھ غلط ہو رہا ہے انہیں ذمہ داری نہیں دی جاری ہے جس اینام کی بات کی جاری ہے وہ صرف ایک دکھاوا ہے جس ذمہ داری کی بات کی جاری ہے وہ صرف ایک مہورہ بنایا جارہا ہے لیکن انہیں ذمہ داری نہیں ملنے والا ہے اور یہی کہانی کانگریس میں بھی چل رہا ہے سچین پائلٹ کو لے کر راجستان میں چناب ہونے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ سیم کا چہرہ سچین پائلٹ ہوں گے لیکن کانگریس اشو گہلت کو کہاں چھوڑنے والی ہے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی جو ہے چھوٹے چھوٹے پارٹی چھوٹے چھوٹے نتاؤں کو جن کی پکر بہت زیادہ ہے اس کے باوجود ان کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے یہ ہم نے اور آپ نے با خوبی طریقے سے دیکھا ہے اب اپرنا یاد آپ کا کیا روخ رہے گا لوگ سبح اپ چناب میں کس کی جیت کس کی ہار ہوگی یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اپرنا پر لوگوں کی نگاہیں اس لیے رہیں گے کہ کیا وہ بی جے پی میں ہی رہیں گی یا بی جے پی کا دھامن چھوڑ دیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ہر چناب میں امید کی جا رہی ہے کہ اپرنا کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملے گی لیکن انہیں ملتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے چاہے وہ بیدھان سبح چناب ہو یا لوگ سبح اپ چناب ہو یا پھر امیل سی ہی چناب کیوں نہ ہو یا پھر لوگ سبح اپ چناب کیوں نہ ہو اچھا ہے راج سبح ہی چناب کیوں نہ ہو کیونکہ انہیں نہیں ملا یہ ہم سب اور آپ نے با خوبی طریقے سے دیکھ لیا اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈیمپل یادب کو لے کر جو رکس کھیلنا چاہ رہے تھے اخلیش یادب وہ بھی نہیں ہوا تو کیا اپرنا یادب اور ڈیمپل یادب مل کر کوئی کہانی کر دیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب تلاسنا بہت ضروری ہے تو چلیے آخر میں یہی دیکھتے ہیں کہ آخر اوگ سبح اپ چناب کو لے کر کس کی جیت کس کی ہار ہوتی ہے کس کی جیت پکی ہے ابھی تو سماج وادی پاٹی کی پکی بانی جا رہی ہے جانکار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پکر اچھا ہے رامپل میں آجم گھڑ میں لیکن ایک طرف اپرنا کو لے کر جو بی جی پی کی خبریں آئی ہیں وہ بہتی چنتجنگ ہے اب دیکھنا ہوگا کہ 2024 کے لوگ صاحبہ چونہ میں کیا واقعی میں ذمہ داری بی جی پی دیتی ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال رہے گا اپرنا کیا برقرار رہیں گی کیا اسی میں رہیں گی یہ بھی بڑا بیان رہے گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کیا پرنا یادب امید لے کر بیٹھی ہوئی ہیں ان امیدوں پر بی جی پی کھڑی ہو پائے گی یا نہیں یہ ایک بڑا سوال رہے گا چلیے آپ درشک کیا سوچنا ہمارے اس پروگرام کے بارے میں ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں اپرنا کوکیا باقے میں کوئی انام یا ذمہ داری ملے گی بی جی پی دے گی آپ ہمیں اس کا جواب جو ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں چلیے آج کے لئے تنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اس پہ نائی نیوز نمسکر